موسیقی جلال الدین محمد اکبر سلطنت مغلیہ کے تیسرے فرماروان نصیر الدین محمد ہمایون کا بیٹا تھا وہ پندرہ سو بیالیس عیسوی میں عمر کوٹ میں پیدا ہوا اس کی والدہ کا نام حمیدہ بانو تھا جلال الدین محمد اکبر نے جس وقت تخت و تاج سنبھالا تو اس کی عمر صرف چودہ سال تھی اس وقت وہ اپنے اطالق بیرم خان کے ساتھ کوئی شوالک میں سکندر سوری کے تاقب میں تھا یہی پر اسے اپنے باپ کے مرنے کی خبر ملی اور بیرم خان نے ایک باغ میں اس کی رسم تاج پوشی ادا گی پادشاہ اکبر خود پڑھا لکھانا تھا مگر اسے علم و عدب سے گہری دلچسپی تھی یہی وجہ ہے کہ اس کے دربار میں ہر طرح کے عالم و فاضل لوگ موجود تھے اس نے اپنی سمجھ بوجھ اور پالیسیوں سے بہت سے علاقے فتح کر کے مغلیہ سلطنت کو وسط دی اور مغلیہ سلطنت اس کی بادشاہی کے پچاس سالہ زمانے میں بنکال سے افغانستان اور کشمیر سے دککن تک پھیل گئی اس کے ساتھ ساتھ مغلیہ سلطنت کی دولت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا چونکہ اس کے سلطنت میں بہت سے علاقے شامل ہو چکے تھے اس لیے اس کی رائے میں ہر مذہب کے لوگ آ گئے ان سب کے درمیان پیار محبت اور یگانیت پیدا کرنا بہت ضروری تھا تاکہ سلطنت کو مزید مضبوط کیا جا سکے اس مقصد کے لیے اس نے خود بھی ایک ہندو راج کماری سے شادی کی جس کا نام تھا جودہ بھائی اس کے علاوہ بادشاہ اکبر نے ایک نیا دین متعرف کروایا جس کو اس نے دینِ الٰہی کا نام دیا اس دین میں تمام مذہب کے امدہ اصولوں کو یکجا کیا گیا یہ دین خدا اور فرشتوں کے وجود سے یک سا انکاری تھا خدا کے بجائے تصوف فطرت اور فلسفے کو عبادت کے قابل سمجھا گیا اس دین کے فروغ کے لیے ایک امارت بنائی گئی جس کا نام تھا عبادت خانہ اس امارت میں تمام مذہب کے لوگ اکٹھے ہو کر مذہب اور فلسفے ور بحثوں مباحثہ کرتے لیکن یہ دین کامیاب نہ ہو سکا بادشاہ اکبر کے اس اقدام کی وجہ سے اس کی محفل کے علماء اس سے ناراض ہو گئے اس مذہب کے ماننے والے صرف انیس لوگ تھے لیکن بہت جلد وہ بھی ختم ہو گئے اور جو شخص آخر دم تک اس پر قائم رہا وہ تھا بیربل موسیقی موسیقی